اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں گرمز و فیرس ہوں گے آج ہم اس لیکچر میں بات کریں گے ٹینتھ کلاس بائی دونجی کے پرس چیپٹر گیشیس ایکسچینج کے حوالے سے کہ گیش ایکسچینج کیا ہے اور پلانٹس میں کس طرح سے گیشیس ایکسچینج کا پروسس ہوتا ہے تو سمسکر میں بات کرتے ہیں what is mean by گیشیس ایکسچینج گیسوں کے تبادلہ سے کیا مراد ہے سمپل ہم اس کی ڈیفائنٹی بات کریں گے پہلے تو taking in oxygen and giving out carbon dioxide is called the گیشیس ایکسچینج 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 کو جسم میں لے کر آنا اور کارپن ڈائج سکے جسم سے خالج کرنا this is called the گیشیس ایکسچینج یا گیسوں کا تبادلہ اب آپ کو یاد ہو تو آپ نے نائن کلاس میں topic discuss کیا تھا cell or desperation کے نام سے ہم اس کو یہاں discuss کریں گے first one کے cell or desperation کیا ہے basically اس کو discuss کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو oxygen body میں لے کر آتے ہیں جس oxygen ہم taking in کریں گے اس کا مقصد کیا ہے ہم oxygen کو body میں لے کر کیوں آتے ہیں اور پھر co2 کو خارج کیسے کرتے ہیں تو بات اس طرح سے ہے کہ what is mean by cellular respiration تو اگر بات کی جائے cellular respiration کے حوالے سے تو simply say that the process of complete oxidation of food in presence of oxygen for gain of energy in the form of ATP ATP شکل میں انرجی کو حاصل کرنے کے لیے ہم اکسیجن کی مجودگی میں خوراق کی complete oxidation کا process کریں گے complete oxidation reduction process کیا جاتا ہے تک خوراق کو مکمل طور پر بریک کیا جائے اور اس سے انرجی جو حاصل ہوگی ہم اس کو ATP کے پار میں store کریں گے اور different body activity جو استعمال میں لائے جائے گا یہاں پر آپ نے جو oxygen ہی ہی ہے basically یہ oxygen آپ کہاں سے آئی with air from the atmosphere یہ اپنے ہوا کے ذریعے اپنے محول سے intake کی basically آپ کے atmosphere میں اگر ہم بات کریں تو different طرح کی gases exist کرتی ہیں اگر ہم composition of air کی بات کریں تو ہماری ہوا میں سب سے زیادہ nitrogen gas پیدا 78% اس کے بعد oxygen gas 21% اس کے بعد argon کی باری آتی ہے argon 0.93% اور اس کے بعد CO2 gas ہے جو 0.04% پائے جاتے باقی تمام other gases بھی trace point میں ہے اب یہاں مگر آپ دیکھیں تو آپ کے atmosphere میں oxygen 21% ہے جب CO2 0.04% ہے آپ اپنے atmosphere سے اپنے محول سے oxygen gas کو intake کریں گے body میں لے کر آتے ہیں جب CO2 gas کو body سے release کرتے ہیں CO2 بلتی ٹوپٹک میں دیکھا جائے اس process کے دوران C6 H12 O6 glucose means to food یہ oxygen کے ساتھ react کرے گا اور کیا بنا دے گا CO2 gas and water plus یہاں سے energy release ہو اب اس process میں sero respiration کے process میں آپ oxygen کو use کیا ریلیس کریں گے تو یہ ہمارے پاس سیو respiration ہے جس میں اپنی بلیس کیا تھا oxygen کو body میں لے کر آنا اور CO2 کو بلیس سے نکال نا اوٹو کو استعمال کرتے ہیں ریس پر پروسس میں خراب کو توڑنے کے لیے اور دوران جو CO2 بنتی ہے اسے بلیس سے ریلیس کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کر دیں ایک اوٹ ٹوپک ہے کوئنٹ ڈسکس کریں گے بور ڈا بری 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 ہم اس کا ڈسکر ٹوپ ڈی فائن کریں تو کیا کریں گے ٹیک اے 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 گوڑی اے 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 جسم میں ہوا کو لے کر آنا کس کے لئے اکسیجن کو حاصل کر نہیں گئے اور جسم سے سیو ڈو گیس کو خارج کرنے کے لیے ہوا کو خارج کرنا this is dark breathing اب سیرو ریسپریشن اور بیفنگ میں بیسک دیکھا جائے تو دیفائنس کا ڈیفرنس آپ نظر آرہ ہے کہ یہاں پہ خدا کو تو رہا 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 صرف یہ بات کی اوکسیجن کو بوڈی پہ لے آنا اور سیر کو بوڈی سے خارج کرنا ان میں نیکس سیکن ڈیفرنس کیا ہو سکتا اگر بات کریں سیلو ریسپریشن کے حوالے سی تو اس ٹوپک میں جو سیکن پوائن ہمارے پاس ہے وہ یہ سیلو ریسپریشن ایک میکنیکل اور ساتھ بائو پاس بائو کیون 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 مقصد یہ ہے کہ ہاں پھر ایک chemical reaction perform within the body so that is by chemical reaction by chemical process اور mechanical یا فیزیکل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس process کے دوران آپ کی پوری جو body ہے وہ اپر body وہ move کرتے ہوئے آپ کو دکھائی بھی دے گی اس میں آپ کے lungs آپ کے ribs آپ کا diaphragm movement کرے گا so that is called the mechanical and physical process اگر ہم بات کریں بریتھی کے حوالے سے تو بریتھی میں کسی بھی طرح کا chemical reaction perform نہیں ہوتا صرف اس میں آپ کی body جب آئے گی اور آئے گی اور ریلیز ہوگی تو اس دوران آپ کے جو lungs ہیں آپ کی جو ribs ہیں diaphragm ہیں یہ movement کرے گا تو تو ہم اسے کیا نام دیں گے یہ صرف اور صرف کیا ہے ایک mechanical یا فیزیکل process خیزت ہے تو سیرور اسپیرشن ایک بیوکیمکل اور مکینکل پروسسس ہے جبکہ بریتھن سلسل پر صرف کیا ہے مکینکل یا پر فیزیکل پروسس ہے سو اس آمد کہ پلانٹ میں گیشت ایکسنج کی اس طرح سے ہوتی ہے موسیقی 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 خود کریں گے اور خود پر فارم کریں گے means to say that کہ پلانٹس کے اندر کسی بھی طرح کا ایک پروپر سسٹم موجود نہیں ہے تو فرسٹ وان آپ یہاں بھی رائٹ کریں گے if there is no سپیسیفیک سسٹم are organs in پلانٹس for gaseous exchange تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پلانٹس میں leaves stem roots اپنے لیے گیسوں کا تبادلہ خود کریں گے ہم one by one discuss کریں گے یہ تینوں پارٹ اس طرح کے فنومنو پرفارم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے leaves کے حوالے سے اب اگر leaves کی بات کی جائے تو leaves میں ایک خاص طرح کے پورس پائے جاتے ہیں the epidermis of the leaves this is about the stomata leaves have the stomata stomata کیا ہے small pores ہیں that present on the surface of epidermis of leaves پتوں کی epidermis کی صدہ پر small pores جو پائے جاتے ہیں کیوں کیا نام دیں گے stomata کا نام دیں گے stomata کے through leaves کا کرتے ہیں گیسر ایکچینج کا پروسس پرفارم کرتے ہیں اب اگر ہمیں بات کریں تو یہاں پر آپ کے leaves کو دو طرح کی situation کو space کرنا ہوتا ہے اب اس situation ہمارے پاس کیا ہے دو طرح کے حالات ہیں دو طرح کا time ہے جو آپ کا leave آپ کا پتہ جو ہے وہ face کرے گا اس میں first ہمارے پاس آتا ہے day time اور ایک ہمارے پاس آئے گا night time add day time اگر ہم بات کریں first one day time میں چونکہ photosynthesis اور respiration یہ دونوں فنومنہ پلان کی بوڈی میں ہو رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا photosynthesis کے process میں جو oxygen gas produce ہوتی ہے بائی product وہ respiration میں دیکھیں تو photosynthesis کے process کے دوران co2 gas water کے ساتھ combine کرے گا اور کیا بنا دے گا c6 h12 o6 plus o2 gas اب یہاں پر co2 اور water کے ملنے سے glucose بنی اور oxygen synthesis the photosynthesis اور اس oxygen اور glucose کے آپ پس کے reaction سے دوبارہ co2 اور water بنی that is the respiration اب اگر دیکھا جائے تو یہ co2 gas جو کہ ہمارے پاس استعمال ہو رہی ہے photosynthesis کے پروسس میں اور کیا بنا رہی ہے oxygen gas respiration کے پروسس میں پلانٹ اسی oxygen کو استعمال کر کے دوبارہ سکیو تو پروڈیوز کرے گا اور جو respiration کی پروسس میں سکیو تو پروڈیوز ہوگی وہ photosynthesis میں استعمال ہو جائے مطلب یہ کہ دی ٹائم میں پلانٹ ایک گیس جو پروڈیوز کرتا ہے اسی کو استعمال کر کے دوسری گیس پروڈیوز کر دیتا ہے لیکن اگر بات کیجئے نائٹ ٹائم کی تو نائٹ ٹائم میں چونکہ سن لائٹ کی absence میں photosynthesis کا process ہو جائے جبکہ جو ریسپریشن کا پروسس ہوگا جبکہ جو ریسپریشن کا پروسس ہے وہ فل ڈے ہوگا آل ٹائم اس کا مطلب ہی ہوا کہ نائٹ ٹائم میں جب پروسس کو جائے گا تو اب پودا جو ہے وہ اپنے لیے اور ٹائم خود تیار نہیں کر پا رہا اس کا مطلب کیا ہوگا اب جو پلانٹ ہے وہ اوہ ٹائم سے لے گا ایٹموسفیر سے تو اگر نائٹ ٹائم کی بات کریں تو فار ریسپریشن پلانٹ انتیک اوکسیجن فروم انوائرمنٹ جو رات کے وقت نائٹ ٹائم میں پلانٹ کو اپنی ریسپریشن کے پروسس کو کنڈی رکھنے کے لیے جو اوکسیجن ریسپریشن کی پروسس میں اوٹو تو استعمال ہوگی کیا سیو گیس اس گیس کو استعمال کرنے کے لیے فوٹو سیمزز کے پروس سیمز کنی بردور جو رات پرفارم نہیں ہو جب اس لیے سیو گیس جو بنے گی پلانٹ اس کو سالت سالت بولی سے آور کرتا جائے گا تو سیو ٹو ایڈ فان بیورنگ ریسپریشن پلانٹ پلانٹ جو بیہیویر شو کرتا ہے وہ نائٹ ٹائم ہی شو نہیں کر سکتا ہے اس پتے کس طرح سے یہ شخص سیچ کرتے ہیں ہم بات کریں کہ آپ کے پاس جو نیکس پار ہے سیمز 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 ہم سیمز کی بات کر دیں ہیں تو سیمز کے اندر تنے کے اندر گیشیس ایک چینج کی طرح سے ہوتی ہے ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر تنے دو تنے ایک ینگ سٹیمز ہیں ایک ووڈی سٹیمز ہیں ینگ سٹیمز ہم بات کرتے ہیں جن کا تنہ گرنگ رکھا ہوتا ہے ان میں سمول پورٹس پائید آتے ہیں جن کو ہم کیا نام دیں گے ایر سپیسی سٹیمز پہنے بات کریں گے کہ there are two type of سٹیمز one is the young stem and one is the woody stem so young سٹیمز کے اندر جو سمول پورٹ پائید جائے ہیں for گیشیس ایکس چینج آر کال دا ایر سپیسی ہم یہاں آر کال ایر سپیسی پتو میں سوڑی تلی میں سٹیمز کے اندر گیشیس ایکس چینج کرنے کی سمول پورٹ ہیں these are کال ایر سپیسی اب بات کریں ووڈی سٹیمز کی جو برون کر لگے تلی ہمارے پاس ہوتے ہی ہیں ان برون کر لگے جو ہمارے پاس سٹیمز ہیں جو وڈی سٹیمز ہیں اب ان کی جو بار اب بیسی کے بڈی سٹیمز جو ہوتے ہیں وہ بار کے ساتھ ایک چھال کے ساتھ کور ہوتے ہیں تو اسے لگری کی چھال کے اندر بار کو ٹری کے اندر بھی سمول پورٹ پائے جاتے ہیں جو کیا کام کریں گیشیس پور گیشیس ایکسچینج آرکال لینٹی سیلز بھوڈی سکم میں بھی جو سمول پورٹ ہیں کرتے بھوڈی کام گیشیس ایکسچینج کا لیکن کیا نام دیں گے لینٹی سیلز کا نام دیا جائے گا تنے کس طرح سے گیشیس کا دواز کرتے روٹس کس طرح پروسس کریں گے تو ایک بار جو آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ روٹس پائے کہاں جاتے ہیں روٹس پائے جاتے ہیں مٹی میں زمین کے اندر پائے جاتے ہیں لہٰذا ہم روٹس پر بات کریں روٹس ڈیفیوز کے پروسس کے سوائل کے ساتھ کریں گیش ایکس چینج کریں مطلب جو سی گیس روٹس میں زیادہ ہے وہ وہاں سے ڈیفیوز کر جائے گی سوائل میں اور جو گیس سوائل میں زیادہ ہے وہ ڈیفیوز کر جائے گی روٹس میں which means that کہ روٹس کا گٹی ہے ایکس چینج دا گیس سوائل بائے دا پروسس تو ڈیفیوز ڈیفیوز کے پروسس کے درو جو روٹس ہیں وہ سوائل کے ساتھ گیس ہوں کا دو بادلہ کرتی ہے اب یہ پلانٹس ہو گیس ایکوئیویٹی پلانٹس پلانٹس کے حوالے سے ایکوئیویٹی پلانٹس کیا بہیویور شروع کریں گے تو یہ آہ سوائنٹ لیکچر کا سوائل اگر ایکوئیویٹی پلانٹس کی بات کی جائے تو ایکوئیویٹی پلانٹس جو کرتے ہیں وہ یہ کہ کہ آپ کے ایکویٹک پلانٹس تب چونکہ سائن لائٹ کوپلی نہیں پہنچ پاتے ہیں تو لہذا ایکویٹک پلانٹ اوٹو کو پانی سے انٹیک کریں گے اور سی اوٹو گیس کو ریلیس کریں گے تو یہاں پر آپ کے ایکویٹک پلانٹس ہیں انٹیکر بھی اور ایسی구�ا ویڈے تب بنیادا ہوں ریزن کے ان تک جو سان لائٹ ہیٹک پلانٹس کا پروسسس اچھے سے نہیں پر فورک کر پائیں گے اس لیے یہ اپنے اسٹرانیگ سے پانے میں پائے جاتے ہیں وہاں سے ہی اپسیجن کو انٹیک کریں گے اور وہی پر موجود dead materials کو decompose کریں گے dead is ان کو ڈیکے کریں گے ان کو تو رہیں گے اور ان سے اپنی پڑا فاصل کریں گے that is about the creating plants یہ آپ کا سوڑا دیکھ لیکچر کا about the gestion seed production and how plants do this phenomena امید کرتا ہوں کہ تمام points کلیر ہوں گے اگر دیمی problem ہو کوئی پاس سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کوئی سچا میں مجھا سکتا ہوں شکریہ